موزد سامن و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہوں جو لوگ اکسیڈن ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا فیکچر پڑ جاتے ہیں ہاتھ یا پاؤں کی ہڈی یا جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اس میں درارے آ جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے دوچار ہو رہے ہیں اور کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو یا پھٹی ہوئی ہڈی کو جورنے کا ایک قرآنی عمل ایک روحانی علاج آج کے اس ویڈیو میں جو کچھ بھی بتاؤں گا ناظرین قرآن پاک کے آیت کے حوالے سے بتاؤں گا اس لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بھی اور ان تمام لوگوں کے لئے بہت خاص ہونے والا ہے جو اس حالت سے گزر رہے ہیں میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹری علاج جو چل رہا ہے اس کو بھی کریں اتیباؤں کے پاس جائیں اس کے جو بھی پروسیس ہیں وہ کریں ساتھ ہی ساتھ اس روحانی علاج کو بھی ضرور کر کے دیکھیں اس لئے کہ میرے دوستو جہاں دوائیں کام کرتی ہیں وہاں دعائیں بھی کام کرتی ہیں جہاں دعائیں کام کرتی ہیں وہاں دعائیں بھی کام کرتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دوائیں کام نہیں کرتی ہیں وہاں دعائیں بھی کام کرتی ہیں تو ڈاکٹری علاجوں کے ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں انشاءاللہ زبادل اس کی برکت سے ٹوٹی ہوئی ہڈی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی تو چلیے بتاتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی آسانی ساتھ جڑ جائے تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ قرآن پاک کے سورہ توبہ کی ایک سو انتیس نمبر آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کو یعنی اس آیت مبارکہ کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ یعنی سرو میں بھی درود پڑھنا ہے اور آخر میں درود پڑھنا ہے اور ایک بار اس آیت مبارکہ کو سورہ توبہ کے آیت مبارکہ 139 نمبر کو ایک بار پڑھنا ہے اور اس پر تین دن تک دم کرنا ہے جہاں ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا ہڈی پھٹ گئی ہے اس جگہ سے دم کرنا ہے تین دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عزبزل اس قرآن پاک کے روحانی عمل سے ٹوٹی ہوئی ہڈی یا پھٹی ہوئی ہڈی آسانی سے جھوڑ جائے گی اور ساتھی ساتھ جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں ڈاکٹری علاج اس کو بھی جاری رکھیں دوائیں کھائیں انشاءاللہ عزبزل اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی عمل بھی آپ کو بہت ہی مفید ثابت ہوگا اور جلدی ہی آسانی کے ساتھ ٹوٹی ہوئی ہڈی یا پھٹی ہوئی ہڈی جھوڑ جائے گی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامیکسو سلورکوں کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ